اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس پانچ مہنے سے یہ لاغڈ آن کی وجہ سے بند تھی درگاہ شریف اب نئی اپ ڈیٹس کے آئے ہی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم صفحہ زرین کے بارے میں کہ اس اسٹوڈنٹ نے آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کارنا مان جان گیا تمام اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مشاہ لے راہے تو آئیے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹس ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آگے بھی ملتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آج سے کھل جائے گی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پانچ مہینے کے بعد اتوار کو دوبارہ کھل جائے گی لیکن کوویڈ نینٹین کی وبا کی وجہ سے درگاہ کے احیاتے میں شام کے وقت خوالی پروگرام نہیں ہوگا درگاہ کے خادم نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ درگاہ میں حفاظتی اغدامات مثلا سینٹائزرز فیس ماسک سماجی دوری یعنی شوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا ایک خادم ناظم نظامی نے بتایا کہ ہم نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے مزارات کو پلاسٹک شیٹ سے کور کر دیا ہے تاکہ لوگ اظہار اخیدت کرتے ہوئے انہیں نہ چھویں آن لائن تعلیم کے لئے خانہ پور کی اسٹوڈنٹ کا خابل ستائش جذبہ صفہ ذرین موبائل نیٹورک کے لئے کھیت میں بنے منچان پر بیٹھ گئی سخت مہنت اور مشاہت جستجو اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے حصول تعلیم کے لئے ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ایسا ہی ایک واقعہ نرمل زلے کے خانہ پور منڈل کے موضوع راجورہ کے متوطن صفہ ذرین نامی اسٹوڈنٹ جو کہ اخلیتی اقامتی سکول فور گلز نرمل میں جماعت ہفتوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے آن لائن کلاسز چلائے جانے کی اطلاع پاتے ہی اپنے اندر تعلیم حاصل کرنے کی ایک خزب کی تڑپ اور بیچینی محسوس کرتے ہوئے اس بات کے لئے فکر مند ہوئی کہ وہ آن لائن کلاسز میں کس طرح شرکت کریں موضوع راجورہ چونکہ خانہ پور سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے جہاں سیل فونز کے نیٹورک کا بھی مسئلہ درپیش ہے جو کہ صفہ ذرین کو تعلیم کے حصول کے لئے رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا لیکن صفہ ذرین نے حمد نہیں ہاری اپنے حوصلے کو پروان چڑھاتے ہوئے درمیان میں نیٹورک کی حائل رکاوٹ کی پروان کیے بغیر انہوں نے ایک انہو کا اقدام اٹھاتے ہوئے تعلیم کو نظر انداز کرنے والے کو حیرت زدہ کر دیا صفہ ذرین نے اپنے موضوع راجورہ سے دو کلومیٹر دور نیٹورک کی تلاش میں سہرائی علاقے یعنی جنگل کی علاقے میں حمد کرتے ہوئے تنہا نکل پڑی ذرائی کھیت میں اناج کی حفاظت کے لئے بنائے گئے مچان پر سیڑی کے سہارے چڑھ کر ہونچائی پر سے دیکھا تو موبائل فون میں نیٹورک کام کر رہا ہے جہاں سے وہ آن لین کلاسز میں شرکت کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہی ہے صفہ کے اس اقدام سے موضوع کے عوام بالخصوص اسٹوڈی طالبہ کے والدین میں خوشی کے لہر دوڑ گئی اس بات کے تلاخلیتی اخامتی اسکول فور گلز نرمل کے پرنسپل شوکت حسن خان اور اساتذہ کو ملنے پر انہوں نے خوشی اور مسررت کا اظہار کیا